اسلام علیکم میرے نام روح آفریڈی ہے اور میں عموماً اس طرح کی ویڈیوز بناتا نہیں ہوں یا فیس بک پہ شیئر کرتا ہوں نہ کسی اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ لیکن آج جو واقعہ میرے ساتھ ابھی ابھی ہوا ہے یہ میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ دنوں سے میں کوشش کرتا ہوں ویسے آن اناف میں کرتا رہتا ہوں کہ میں کچھ نو کچھ لوگوں کی تھوڑی بہت اپنی طرف سے جتنے ہوں مجھ سے ہو سکے میں لوگوں کی تھوڑی بہت ہیلپ کروں تو وہ کرتا رہتا ہوں لیکن میں بتاتا کسی کو نہیں ہوں نہ تو اس کی تشہیر کرتا ہوں بتانا بھی نہیں چاہیے نہ تو میں کسی کے اوپر احسان کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا کسی کے اوپر احسان یہ ان کا حق ہے اور یہ اللہ تعالی نے ان کے ان کے لیے جو رزق ان کے نصیب میں رکھا تھا وہ ملتا ہے ان کو میں کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا تو لیکن آج جو واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے وہ مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے میرے خیال میں اور آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے ایک دو دن پہلے میں لوگوں سے خیر جتنے بھی حالات چل رہے ہیں میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ بھئی آپ کے آس پاس کوئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو راشن کی ضرورت ہو یا دوائیوں کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے بتائیں میں اپنے ہاتھوں سے ان کے گھر پہ ڈیلیور کرنے جاؤں گا میں خود جاؤں گا تو میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک بوڑی سی خاتون ہیں ان کی تین چار بیٹیاں ہیں یا پوتیاں ہیں ان کو نہیں پتا تو وہ بہت زیادہ غریب ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ پانی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور اگر ان کی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے تو میں نے سوچا کہ بلکل ان کے پاس جایا جا سکتا ہے تو میں نے ایک چھوٹا سا گفت تیار کیا اور اس میں ضرورت کی کچھ اشیاں میں نے رکھی اور میں نکل پڑا ہوں وہاں ہے یہاں کے لیے اور میں یہاں آ گیا یہ ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں تو گلیوں سے ہوتے ہوئے میں ان کے گھر پہنچ گیا اس ایڈریس پہ میں نے دروازہ کھٹکایا تو اندر سے وہ خاتون نکلیں بہت ضعیف سی تھی بہت معصوم سی تو انہوں نے بہت مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا مجھے انہوں نے دعائیں دی تو میں نے ان سے کہا کہ آنٹی میں آپ کے لیے آپ کے لیے کچھ گفت لے کر آیا تو انہوں نے بہت ہی مسکراتے کہا کہ راشن لے کر آیا میں نے کہا جی آپ کے لیے کچھ ہے جس میں آپ کا کچھ تھوڑے دنوں کے لیے گزارا ہو سکے تو انہوں نے پیچھے موڑ کے اپنے پوتی کو آواز دی میں نام بول گیا ہوں کیا تھا ان کو آواز دی کہ بیٹا آجاو ایک اور بھائی ہے جو خوشی ہوئی ہے کہ چلو شکر ہے میں مجھ سے پہلے بھی یہاں پہ لوگوں پہنچ چکے ہیں کیوں بہت ہی وہ تنگ گلیاں تھیں بہت ہی اندر کا علاقہ تھا تو میں نے وہ جو گفت تھا وہ ان کی پوتی کے ہندوبر کیا اور میں نے جانے کے لیے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا تم بیٹھو میں تمہارے لیے چائے بناتی میں نے کہا نینی بہت شکریہ آپ کا بہت کمزور سے تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بس اممہ دعا کیجئے گا اور میں جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا یہ جو باہر ہو رہا ہے لوگ مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن جو ہو رہا ہے عید کا سامہ ہے ہمارے لیے اور انہوں نے اسے دوبتہ اپنا اٹھایا کہ کہ یا اللہ رمضان تو نہیں ہے یہ کوئی عید ہے کوئی تو اس عید کے صدقے اس بچے کی مراد پوری کر دیں اور اللہ تعالی ہمارے لیے ایسے دن تو بار بار لاتا رہے کہ میرے بچے بھوکے نہ سو پائیں میں بھوک ہی نہ سو پائیں میں امہ کی اس دعا پہ نہ تو آمین کر پایا اور نہ نہ یہ کہہ پایا کہ بھر کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کی عید خراب ہو جاتی ہم لوگ کیوں محدود کر دیتے ہیں اپنی اندیکیوں کو رمضان تک عید تک محرم تک بھر کیا ڈی ارد تک محرم تک محرم تک